موسیقی اسلام علیکم ایک بار پھر سے تمام ناظرین کو بے مثال کی اس ویڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں قلعہ لہور اپنے سنگو فشد میں کم و پیش ایک ہزار سال کی تاریخ ہے مغلیہ عود کی عظیم و شان عمارت کا مرکب ہے اور اپنے دامن میں تہذیب و ثقافت کے بے شمار رنگ سمیٹے ہوئے ہیں آج بھی اپنی جمالیات اور تہذیب و عریش میں اپنی مثال آپ ہے محلات، باغات، خوابگاہیں، عجیب خانے دنیا کا سب سے بڑا آئینہ محل ہے اور دیوار مصوری سے لے کر مغل طرز تعمیر کی مکمل داستان ہے اپنے آغوش میں لیے تقریباً پچاس اکڑ پر وسیع و عریض رگبے پر پھیلا یہ صدیوں پرانا یہ شاہی کلا عالمی ورسہ اور فن تعمیر کا ایک شاندار نمونہ ہے گزشتہ دو ہزار سال یا پھر اس سے بھی زیادہ عرصے سے دریا راوی کے کنارے بسنے والا پاکستان کا دل اور صوبہ پنجاب کا دار الخرافہ تاریخی شہر لاہور آج بھی ثقافت اور سیاحت کا مرکز ہے لاہور شہر کو زینت بخشنے والا صدیوں پرانا یہ کلا شہر کے شمال اندرون لاہور اور عالی شاند بادشاہی مسجد کے ساتھ موجود ہے مسلمانوں سے پہلے یہاں پر ہندو آباد تھے جس کا ثبوت کلا لہور میں موجود ہندووں کا یہ مندر ہے مغل دور حکومت میں لاہور کو تاریخی اہمیت حاصل ہے جب مغل بادشاہوں نے اس خوبصورت قدیمی شہر کو فن تعمیر اور بادشاہ دے لی اور آگرہ سے زیادہ اہمیت بخشی اور کلا لہور میں ایسی شاندار امارات تعمیر کروائی جو کہ فن تعمیر نہ صرف برصغیر کا فہم بلکہ پوری دنیا کے لیے امدہ شاکار کا حق نہ ہونا ہے موسیقی 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 کلائے لاہور میں مغلیہ طرز تعمیر کی بنیاد رکھنے والا مغل بادشاہ جلال الدین محمد اکبر نے اپنی سلطنت کو شمال مغرب سے آنے والے حملہ آوروں سے بجانے کے لیے پہلی بار پختہ انڈیوں سے کلائے لاہور کو تعمیر کروایا اکبر کی تعمیر کردہ امارات میں دولت خانہ جبو قدرش اور اکبری دروازہ شامل ہے مشرق کی طرف سے کھلنے والا یہ دروازہ اکبری دروازہ یا مسجدی دروازہ بھی کہلاتا ہے شاہ جہان نے اپنی چاہیتی ملکہ ممتاز کے لیے ایک الگ محل بنوانے کا حکم دیا جسے شہ برج کا نام دیا گیا آنکھوں کو دھوکہ دینے والی یہ شیش محل کی یہ امارت مغل طرز تعمیر کی سب سے منفرد اور نمائیہ امارت ہے اس امارات کو لاہور کی آلی شان اور کلائے لاہور کی سب سے منفرد کہا جاتا ہے سکھ دور حکومت میں شیش محل مہراجہ رنجیت سنگھ کی پسندیدہ امارت تھی جس نے شیش محل کی چھت پر ایک حرم بھی تعمیر کروایا موسیقی 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 انیس سو اٹھائیس میں بردانوی حکومت نے کلائے لاہور کو محکمہ اثار قدیمہ کے حوالے کر دیا جس کے بعد اس کی تاریخ اور ثقافتی اہمیت کے پیش نظر اس کی بحالی کے کام کا آغاز کر دیا گیا پاکستانیوں کے اس ورثہ کو یونسکو نے عالمی ورثہ قرار دیا صدیہ گزرنے کے بعد بھی اس کا فن تعمیر اور تاریخ آج بھی زندہ ہے سالانہ پچاس لاکھ سے زائد ملکی اور غیر ملکی اس ورثہ کو دیکھنے دنیا بھر سے یہاں آتے ہیں کلائے لاہور کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ مغلیہ طرز تعمیر کی مکمل داستان صرف کلائے لاہور میں موجود ہے حکومت کی جانب سے بھی اس عظیم و عالی شان امارت کو آنے والی نسلوں کے لیے ہمیشہ قیم رکھا جائے دوستو آپ کو ہماری یہ معلومات اور ویڈیو کیسی لگی یہ کمیٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کریں شکریہ شکریہ